سب کی بیچ آپ کو ترخاشی لے کر چلتے ہیں جہاں پر برف باری جو ہوئی ہے چاروں طرف برف کی صفحے چادر نظر آرہی وہاں کی کچھ خوبصورت تصویریں اس ریپورٹ کے ذریعہ آپ کو دکھاتے ہیں چاروں اور برف سے ڈھکی ہمالے کی چھوٹیاں اور دور پروت کے اس پار سے آتی سوریہ کی روشنی سیلانیوں میں نیا جوش بھر رہی یہاں پہنچے پریٹک دلوں نے تیرنگا لہرہ کے راشت گان گیا اور بھارت ماتا کے جہکارے بھی لگایا ساڑھے بارہ ہزار فیٹ کی اونچائی پر ستھیت یہ جگہ ہے اترہ کھنڈ راجے کے اترکاشی زلے کا کے دار کانٹھا جہاں نئے سال کے بعد سے ہی پریٹکوں کی آمد لگاتار بڑھ رہی لگ بھگ پانچ سو پریٹکوں نے یہاں سوریہ ادھے کا دیدار کیا سنرائز دیکھنے کا جو مزہ یہاں سے دیکھیں ساری جو چوٹیاں یہاں سے سب کچھ نیچے دکھائی دی رہا ہے ہم لوگ ایک دو ہنچائی پر کھڑے جائے تو بہت ہی امیزنگ view ہے اور ہم لوگ بہت تھینک فول ہیں یہاں کے لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کو اتنا اچھا سے مینٹین کیا ہے ساف سفائی بہت بڑیہ سے مینٹین ہے جس وجہ سے ہم یہ ٹریک کر پا رہے ہیں تینکیو سو مجھ مائنس سات سے آٹھ ڈگری تاپمان میں بھی سیلانیوں میں اس ایڈونچر کے لیے الگ ہی جسوا دکھا یہاں پہاڑیوں پر چڑنے کا ایک اپنا ہی رومانچ ہے سیلانیوں کو یہاں چھوٹے چھوٹے کیمپوں میں رہنے کی ویوستہ کی گئی ہے یہاں پہنچے پریعتکوں نے سوارگا روہینی، بندر پونچ، وائٹ ماؤنٹین، کالاناغ، گرون گنگا ایوام گنگوتری رین چھوٹیوں کا بھی نظارہ دیکھا ویسے تو ان دنوں یہاں بھیڑ زیادہ ہے لیکن کدارکان تھا ورش بار پریعتکوں کے لیے آکرشن کا کندر بنا رہتا ہے ٹی وی نائن بھارت ورش کے لیے اترکاشی سے آشیش مشرا کی ریپورٹ فکر آپ کی سوموار سے شکروعار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر